السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بیت المقدس ہمیشہ سے مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے؟ بلکل لیکن جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے بیت المقدس قبلہ نہیں تھا اس زمن میں میں آپ کے ساتھ آج کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے اور القدس کا نام القدس رکھنے کی وجہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں اس لئے اسے قدس کہا جاتا ہے اور آپ نے یہ تفسیر یا تشریر جو ہے یہ مرات المناجیح کی جلد نمبر چھے صفحہ فور ففٹی سیون پر کی ہے یہ انبیاء اور صلحہ نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار اقدس جیسا کہ عجائب القرآن کے پیڈ 194 پر آتا ہے اور عالم اسلام کی مشہور معروف مسجد اقصہ بھی اسی شہر میں واقع ہے کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے چالیس سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصہ کے اس مقام میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جیسا کہ میرات المناجیح کی جلد ایک صفحہ فور سکسٹی فائف پر آتا ہے پھر اس کی تعمیر حضرت سام ابن نوح نے کی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ تفصیل ہمیں عمدت القاری کی جلد نمبر گیارہ صفحہ ایٹی ون حدیث تری تھاوزن تھری ہنڈرڈن سکسٹی سکس کے تحت ملتی ہے عرصہ دلاز گزرنے کے بعد جب حضرت دعود علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت دعود علیہ السلام کا وسال ہو گیا تو آپ نے وسال کے وقت اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وسیعت فرمائی اور یہ تفصیلات خزائن العرفان پارہ نمبر بائیس سورہ سبا کی آیہ نمبر چودہ کے تحت پیج سیون ہنڈرڈن نائنٹی فائف پر آتی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی جیسا کہ عجائب القرآن کے پیج ون ہنڈرڈن نائنٹی ٹو پر آتا ہے ابھی ایک سال کا کام باقی تھا کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا آپ نے خصل فرمایا نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے عصا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی آپ اسی طرح عصا یعنی سٹک پر ٹک لگائے رہے پہلے تو جنہوں کو رات کی فرصت مل بھی جاتی تھی لیکن اب تو دن رات برابر کام میں لگے ہوئے تھے حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں حمد نہ تھی نہ چار سال بھر تک دن رات کام کرتے رہے یہاں تک کہ تعلیم بوری ہو گئی ملفوزات عالی حضرت پیج فائی ہنڈرین ٹوئنٹی ایٹ پر اس کی تفصیلات آتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام یہ سنگ مرمر کو کہتے ہیں اور پھر ہیروں اور موتیوں اور یاکوتوں سے بنوایا جیسا کہ یہ تفصیلات فتاوہ رزویہ کی جلد پانچ صفہ سیونٹی تھری پر آتی ہیں اور آگے حوالہ معالم التنزیل جو تفسیر کی کتاب ہے اس کے پارہ بائیس سورہ سبا کی آیت تھرٹین کے تحت اور معالم التنزیل کی جلد نمبر تین صفہ فور سیونٹی سکس پر یہ تفصیلات آتی ہیں تو اب بیت المقدس کی تعمیر میں سنگ مرمر کا استعمال ہیروں موتیوں اور یاکوتوں کا استعمال اور بیت المقدس کے گمبت کے سرے پر سرخ گندک کا انتظام کیا گیا تھا جس کی وجہ سے روشن ہو کر یہ چمک جو ہے وہ بہت دور سے نظر آتی تھی جیسا کہ اس تفصیل کو ہم روح البیان سورة الطوبہ آیہ نمبر اٹھارہ جلد نمبر تین صفہ تری ہنڈرڈ نائنٹی نائن پر پاتے ہیں اچھا جو بیت المقدس تھی اس کے خدام سے متعلق بھی باعث تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں بیت المقدس کے خدمت کے لیے کثیر بہت زیادہ تعداد میں خادمین حاضر رہتے تھے اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جو حضرت زکریہ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا اس زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی خدمت گزاروں کی تعداد چار ہزار تھی ان خدام کے اوپر ٹوینٹی سیون اور بعض روایات میں سیونٹی سردار تھے سیونٹی سپروائزر تھے سیونٹی چیفز تھے سیونٹی مینجرز تھے جو مرضی چاہے آپ ٹرم نیوز کر لیں جو ان چار ہزار خدام کے اوپر تھے اور ان تمام ٹوینٹی سیون یا سیونٹی سرداروں کے امیر حضرت زکریہ علیہ السلام تھے اور یہ تفصیل ہمیں تفسیر نعیمی سورہ آل عمران آیہ نمبر تھری سیون کے تحت جلد تین صفہ تھری ایٹی ون پر ملتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبت اللہ بیت اللہ شریف یہی قبلہ رہا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا ہے اور یہی تفصیلات ہمیں سراط الجنان جو تفسیر کی کتاب ہے اس کی جلد ایک صفہ دو سو بائیس پر ملتی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں آپ کو ایک دو اور باتیں کہ حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے سولہ یا بعض روایتوں کے مطابق سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں اور یہ تفصیلات بھی سیرت متحرہ کی بہت ساری کتابوں میں ہیں جیسے سیرت مصطفیٰ کی پیج 194 پر بھی آتی ہیں اور حجرت سے ایک سال ساڑھے پانچ مہینے کے بعد پندرویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز زہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی واقع ہوئی جیسا کہ میں نے آپ سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس پر قبلے کی تبدیلی کا درس ایک بازابتہ الگ سے ریکارڈ کر کے آپ کو اس کی ساری تفصیلات دی ہیں یہ تفصیلات ابھی ہم تفصیر نعیمی سورة البقرہ آیا 142 سے لے رہے ہیں جو جلد نمبر دو صفحہ نمبر سولہ پر موجود ہے تو سوال بھی آیا تھا ایک بھائی کا اس سے متعلق تو صرف اس کا اتنا ہی جواب دینے کے بجائے کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اس لئے باز اور تفصیلات یہاں پر ہم نے جمع کرنی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے اور یہ دروس ہم آپ کی تعلیم کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ کی علم میں اضافہ ہو اور امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین اسلام میں سابق قدمی عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارد فلسطین میں آباد مسلمانوں کی مدد فرمائے انہیں یہود کے شر اور تسلط سے نجات عطا فرمائے آمین اور وہ لوگوں کو ایمان کی پختگی دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہماری ایمان تو بڑے کمزور ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ایمانوں کو بھی تقویت عطا فرمائے صحیح دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم میں سے وہ لوگ جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں اور ایمان والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کے گناہوں کو بخش دے سب کو معاف فرما دے سب کے درجات کو بلند فرما دے اور جو پیچھے لواہقین رہ گئے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما دے اس صبر پہ عجر عظیم عطا فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفسوں کے صدھار کے لئے محنت کریں اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک لے جانے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے اور نفس مطمئنہ پہ ہمیں استقرار اور استقامت عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے بے راہ رویوں سے بدعاتوں سے محفوظ فرمائے صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سیہ الساد قادری